اتنے سارے گناہوں کو کرنے کے بعد بھی ابھی بھی نہیں سمجھا رہی تمہیں کہ گناہوں میں کوئی سکون نہیں ہے پہلے تم چھوٹے گناہگار تھے وقت کے ساتھ ساتھ گناہوں کو کنٹینیو کرتے کرتے دیکھو آج میں اور آپ کتنے بڑے گناہگار بن گئے تو یہ جو چھوٹے گناہگار سے بڑے گناہگار تک ہم نے سفر کیا ہے مجھے بتاؤ اس میں ہم نے جو ہزاروں گناہ کیے اس میں سے کوئی ایک بھی گناہ ایسا ہے جس نے ہمیں فائدہ دیا ہو جس کو کرنے کے بعد ہم نے اس صبح کا سانس لیا ہو نہیں ہے نا ہر گناہ نے مجھے ڈیمج کیا ہر گناہ نے مجھے زلیل کیا ہر گناہ نے مجھے میری نظروں میں گرا دیا تو چلو اب ایک کام کرتے ہیں اب جس لیول پر ہم ہے نا اسی لیول پر ہم اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں اور آپ کو پتا ہے جو بندہ اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے نا اللہ رب العزت صرف اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے دیکھو کتنے اچھے اچھے فیصلے کر رہے ہیں ہمارے لیے ہر سیچوئیشن میں ہر لیول پر اللہ نے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سولیوشن کوئی نہ کوئی فیسلیٹی کوئی نہ کوئی اپوشنیٹی ہمارے لیے اللہ رب العزت نے اپن رکھی ہوئی ہے چلو اسے افیل کرتے ہیں بس اب دنیا داری سے دینداری کا سفر شروع کرتے ہیں اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بناتے ہیں اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان بناتے ہیں دنیا ایک اچھے مسلمان کو دیکھنے کیلئے ترس رہی ہے انتظار کر رہی ہے دنیا کہ کب کوئی ریل مسلم سامنے آئے گا اور ہمیں اللہ کا بتائے گا آج مسلمان اللہ کو بھول گیا آج مسلمان اللہ کو اہمیت نہیں دے رہا اللہ کی بات نہیں مان رہا تو چلو کہ اللہ سے غافل ہیں جن لوگوں کو اللہ کا پتہ ہی نہیں ہے ان سے کیا گلا کرے ہیں اللہ کو پانا اتنی بڑی روکیٹ سائنس تو نہیں ہے ارے لوگوں کو کہنے دو یہ کہ اللہ صرف نیک لوگوں کا جو لمبی لمبی عبادتیں کرتے ہیں جن کے پاس بڑے بڑے علوم ہیں اللہ صرف ان کا ہے اللہ ہر اس بندے کا جس کے دل میں اللہ کیلئے جگہ ہے وہ ہر اس گناہگار کا رب ہے جو گناہ کرنے کے بعد چپ چاپ کر کے آجزی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے آکے بیٹھ جاتا ہے اور رب کی یاد میں اپنی آنکھوں سے آسو بہا بہا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اپنے رب سے اللہ ہر اس کمزور ایمان والے کا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں میں ڈھیر سارا نالج انکریز کروں وہ نیک لوگوں کو دیکھ کر یہ حامی بھرتا ہے یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا اللہ کی محبت ہر اس انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے جو اپنے آپ کو بے سہارا سمجھ رہا ہوتا ہے جسے دنیا نے ٹھکرا دیا ہوتا ہے جسے دنیا اپنانے کیلئے تیار نہیں ہوتی جو اپنا آپ اپنی خاموشی سے دنیا کو ایکسپلین کرنا چاہا رہا ہوتا ہے لیکن دنیا اس کے الفاظ کو بھی اگنور کرتی ہے اور اس کی خاموشی کو بھی اگنور کرتی ہے رب آتا ہے ایسے بندے کے پاس اس کے ساتھ کھڑا ہونے اس کے دل کو مضبوط کرنے ٹینشن نہ لے پریشان نہ ہو دنیا نہیں سمجھ رہی نا تجھے it's okay اللہ کے سوا نہ تو کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار شیطانی راستہ بہت اٹریکٹیو ہے گناہ ہے لست ہے طولت شہرت بہیائی ناج گانا نشے تمہشے ہر وہ چیز ہے اس راستے پر جس سے آپ کا نفس نفس امارہ بن سکتا ہے یعنی اللہ کا باغی بن سکتا ہے ایسا نفس جسے گناہ گناہ نہیں لگتا اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی نہیں لگتی بھائی لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے یہ اللہ نے منع کیا ہے وہ کہتا ہے it's okay دنیا کر رہی ہے تم بھی کرو کچھ نہیں ہوتا دنیا جن گناہوں کے قریب جانے سے بھی کامتی ہے نا یہ انسان اس کو بہت ہی دھڑلے سے کر رہا ہوتا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ سے آخرت سے عذاب سے یہ ایک عجیب نشے میں ہوتا ہے جبکہ دوسری جانب اللہ کا راستہ جو کہ بہت مشکل ہے محنت کرنی پڑتی ہے گناہ چھوڑنے پڑتے ہیں دنیا سے لڑنا پڑتا ہے خود سے لڑنا پڑتا ہے سادہ زندگی گزارو گے لوگ انگلیاں اٹھائیں گے اللہ کی بات کرو گے لوگ پاگل کہیں گے مجنون کہیں گے یعنی کہ جیسے قدم قدم پر ڈی موٹیویشن اللہ کے راستے پہ چلو گے اللہ ملے گا شیطان کے راستے پہ چلو کہ شیطان ملے گا اللہ تک پہنچ گئے تو جنت تک پہنچ جاؤ گے شیطان سے ہاتھ ملایا تو جہاں شیطان جائے گا وہاں میں اور آپ بھی جائیں گے تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں اس سے پہلے کہ یہ زندگی ہمیں موقع دینا بن کر دے وہ موت کا فرشتہ جو کہیں بیٹھا ہوا ہے میرے اور آپ کے انتظار میں کہ کب ہم اس جگہ سے گزریں گے ہم اسے نظر آئیں گے جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ اور اس کے رسول نے زنا کے قریب جانے سے بھی منع کیا ہے اس کے باوجود زنا کرتے ہیں تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیوں میں آتا ہے جب کوئی لڑکا یا لڑکی باوجود یہ جاننے کے کہ اسلام حیاء اور امن کا درست دیتا ہے پھر بھی چند ٹکوں کے لیے اور لوگوں کی واوا کے لیے اپنے جسم پر ٹائٹ لباس پھین کر سامنے آتی ہے یا لباس اتار کے لوگوں کے سامنے آتی ہے تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی میں شامل ہے اگر کوئی بزنس مین یہ جاننے کے باوجود کے بزنس میں جھوٹ اور دھوکہ دہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا اس کے باوجود نبی کی بات نبی کی تعلیمات کو اگنور کر کے چند ٹکوں کے لیے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگنور کیا کچھ سمجھا ہی نہیں جو باب اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام لکمیں ڈال رہا ہے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگنور کر رہا ہے جو مرش شادی شدہ ہونے کے باوجود لڑکیوں کے ساتھ افیر چلا رہا ہے یہ بھی اسلام اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد رکھیے گا کہ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول سے ٹکر لیے پھر چاہے وہ مسلمان ہو یا نون مسلم ہو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت میں زلیل کیا سب کچھ دے کر اللہ نے اس کو مال دیا دولت دی عزت دی شہرت دی ملکوں کی حکمرانی دی لیکن اس کے دل کو بے چین رکھا اس کے دل کو بے سکون رکھا وہ دعائیں زیادہ جلدی قبول ہوتی ہیں جو انسان خود مانگتا ہے یقین کے ساتھ وہ بھی اللہ سے یہ جو آج کل فرمیلٹیاں چل رہی ہیں کہ میرے لئے دعا کر دیں آپ کر دیں آپ کر دیں جبکہ خود سارا دن موبائلوں میں لگے ہوتے ہیں حرام ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں سارا دن ویلے پڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا دل نہیں کرتا اللہ سے کنیکٹ ہونے کا تو وہ جو آخری عبادت ہوتی ہے نا انسان کے پاس جس کے لئے نہ وضو کی ضرورت ہوتی ہے نہ کسی سپیسیفک سی جگہ جانے کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ دعا دعا بھر حال میں کر سکتے ہیں اور دعا کے ذریعے سے انسان اپنی بگڑی ہوئی زندگی ٹھیک کروا سکتا ہے اللہ سے اپنے معاملات صدار سکتا ہے اللہ سے اس کے معاملے میں بھی اتنی سستی چل رہی ہے آج کل کہ خود اپنے لئے کچھ نہیں مانگا جا رہا دوسروں پر وہ دعائیں تھوپی جا رہی ہیں کہ تم کر دینا تم اچھے ہو تم نیک ہو تم ولی ہو تم یہ ہو تم وہ میں تو گننگار ہوں میں تو بدکار ہوں میں تو سارا دن پڑا رہتا ہوں ابھی اگر تم پڑا رہتا ہے تو اٹھنا کرنا کچھ جو بھی مسئلہ ہو جو بھی پریشانی ہو بلا ججک اپنے رب کے سامنے رکھو کیونکہ تمہارے سارے مسئلوں کا حل اللہ کے پاس ہے تم اللہ سے مانگو یا نہ مانگو اللہ ہی نے تمہارے مسئلے حل کرنے تم عاملوں کے پاس جاؤ تم درباروں پہ جاؤ تم نے جہاں جانا ہے بھئی جاؤ لیکن مسئلے تمہارے سالف ہوں گے تو کس سے ہوں گے اللہ سے کون کرے گا اللہ کرے گا لوگ صرف تمہیں دلاسہ دے سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں سبر کا کہہ سکتے ہیں مسئلے حل کرنا کسی بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے